السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے سورة النساء کی ایک آیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی آسانیوں کا تذکرہ کروں گا اللہ فرماتے ہیں ایک طرف اللہ نے اپنی طاقت بتائی اپنا کام بتایا اور دوسری طرف اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کرے خفیف حلکہ معاملہ کرے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا یعنی انسان بہت دفعہ غلطیاں کرتا ہے غلط حرکتیں کرتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بہت دفعہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے بہت دفعہ بہت بڑا بلنڈر کر دیتا ہے بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تو آسانی کرنے والا ہے اب اللہ کیسے کیسے آسانیہ کرتا ہے آپ دیکھیں عبادتوں کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کی جانب سے آسانی ہے ورنہ اگر انسان بیمار ہو تو نماز کیسے پڑے ورنہ اگر انسان کمزور ہو تو نماز کیسے پڑے ورنہ اگر انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو نماز کیسے پڑے اللہ نے کتنی آسانیہ رکھی انسان بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھیں لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھیں اور اللہ کی آسانیہ دیکھیں بندہ سفر میں ہوتا ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے کہ سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ سکتے ہو قصر کر کے پڑھنا ہے اور مسافر دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے یہ دو نمازیں کون سی زہر اور عصر ایک ساتھ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے یہ اللہ کی جانب سے آسانیہ ہیں اور ساتھ ایساس سفر میں ہے وہ موزوں پر مساہ کر سکتا ہے پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر سکتا ہے کتنی آسانیہ کمزور انسان کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے ایسے ہی اللہ کی جانب سے ملنے والی آسانی کیا ہے کہ انسان اگر شرک جیسا عظیم گناہ بھی اس دنیا میں کر لے اور مرنے سے پہلے انتقال سے پہلے شرک سے وہ توبہ کر لے اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے یہاں تک کی بندہ بڑے سے بڑے کفر میں مبتلا ہو درگاہوں مزاروں کا چکر لگا رہا ہو اس کا ایمان اور عقیدہ اور یقین دھاگوں وغیرہ پر ہو جائے پھر بھی وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین اس کی اس تمام غلطی کو تمام گناہوں کو تمام خطاہوں کو درگزر کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں قل للذین کفروا اینتہو یغفر لہم ما قد صلف یعنی کہا کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ باز آ جائیں رک جائیں اپنی غلطیوں سے کفر سے شرک سے بدعات سے خورافات سے اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہجرت کر لے ہجرت کا ثواب اسے ملتا ہجرت سے پہلے کہ تمام غلطیاں تمام خطائیں تمام گناہ معاف بندہ حج کر لے حج سے پہلے کہ تمام گناہ معاف اور حج کے بعد بندہ ایسے ہوتا اگر وہ حج مبرور مقبول ہے تو ایسے ہوتا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے کوئی بندہ اسلام لے آئے کافر تھا تو کفر کے حالت میں جتنے گناہ اس نے کیے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ اسلام کی آسانیہ آئیں یہ اسلام نے آسانیہ پیدا کیا اور ایسے ہی بندہ غلطی پر غلطی کر رہا ہے لیکن توبہ کر لے استغفار کر لے اللہ کو منع لے اللہ کو رازی کر لے اللہ کی طرف پلٹ آئے ففروا الاللہ اللہ کی طرف بھاگ کر کیا اللہ بہت غلطیاں کی ہیں مااف کر دیجئے اللہ مااف کر دے گا اللہ مااف کر دے گا خُلِيَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ دُنُو بَجَمِعَا انہوہوالغفور تمام گناہوں کو مااف کرتا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا یہ اللہ کی آسانیاں ہیں ورنہ آپ سوچیں کہ ایسا ہوتا کہ ایک بندے نے شرک کر لیا اب اس کے بعد اگر وہ پلٹ کر بھی آنا چاہ رہا ہے تب بھی اس کی ماافی نہیں یہ کیسا ہوتا پھر یہ کیسا ہوتا یہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ رحیم ہے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے غفور ہے بخششیں لٹانے والا ہے اللہ آسانیاں کرنے يُرِدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُم اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ حلقا معاملہ کرے تمہارے ساتھ آسانی کرے یہ سارے اللہ کے احسانات اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی آسانیاں ہمارے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا پیارا اور اچھا بندہ بن کر کے رہنا چاہیے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہم اور آپ اپنی غلطی گناہ خطا کا احساس کر کے اللہ کی طرف پلٹ گئے تو ایسی صورت میں اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس موقع کی خوشی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے لہٰذا ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین کی تمام تر چیزوں میں ہمیشہ خیر ہوتا ہے اس خیر کو لینا چاہیے اللہ کی طرف بھاگنا اور پلٹنا چاہیے اللہ کی آسانیوں والے معاملات کو لینا چاہیے اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ سے رجوع کر کے توبہ اور استغفار کا سہارہ لے کر کے اپنے گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و سلاللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن